اس وقت چینی کی پرائیس کیا تھی اور آج ان فرشتوں کی حکومت میں چینی اسی روپے سے زیادہ کیوں مہنگی ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں اور پھر یہ تو ہم تو ان سے یہ پوچھتے ہیں عوام ان سے یہ پوچھتا ہے پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے سب کو مامو بنایا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دیگر پارٹی اس پر کرٹیزم کی اپنے جو ان کا منیفیسٹو تھا الیکشن کا دیگر جگہوں پہ دوسروں کو یہ جو بھی پیش کرتے رہے ان کو بنا کے خود تو یہ فرشتے ہیں نا تو فرشتوں نے کیوں وہی کام شروع کر دیئے جو ہم برے کر رہے تھے تو یہ بھی ان سے لوگ آج پوچھ رہے ہیں اور یہ اپنی ان چیزوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو فیکٹس اور فگرز بھی مکمل طور پر ہیں اور میں مرزا وحاب صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ان کے متعلق پوری ڈیٹیل نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب نے آپ کو جو اور آل شگر سبسیڈی کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا موقف ہے وہ موقف دیا میں آج آپ کے سامنے کچھ اور بات کرنا چاہوں گا اس شگر انکواری ریپورٹ کے حوالے سے اور میں وہ ڈاکیومنٹ جو کہ شگر انکواری ریپورٹ میں خود جمع ہوئے ہیں ان ڈاکیومنٹ کا سہارا لیتے ہوئے جو بدنیتی ہے اس بدنیتی کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جب سندھ حکومت نے سبسیڈی دی تھی تو وہ اکراؤز ڈا بورٹ دی گئی تھی کسی ایک بزنس کنسرن کو کسی ایک مل کو نہیں دی تھی اکراؤز ڈا بورٹ جتنی ملیں صوبھائی سندھ میں چلتی ہیں ان کو دی تھی اور جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اس میں بالکل امپارشیلٹی تھی فیرنس تھی اس کا پرپرز یہ تھا کہ آپ کو اپنے شگر کین گروئرز گروئرز اپنے کاشتکار کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دی تھی اور میں آپ کو ڈاکیومنٹ شو کروں گا کہ اس سبسیڈی کا نتیجہ یہ تھا کہ جو چینی کی قیمت تھی صوبھائی سندھ کے اندر وہ نہ صرف سٹیبلائز ہوئی ہماری سبسیڈی کے بعد بلکہ اس میں کمی آئی میں واضح کرنا چاہوں گا اپتدا میں کہ سال دو ہزار بیس میں سال دو ہزار انیس میں سال دو ہزار اٹھارہ میں سندھ حکومت نے کوئی بھی سبسیڈی شگر کین سیکٹر کو یا شگر انڈسٹری کو نہیں دی آخری سبسیڈی جو سندھ حکومت نے شگر کی حوالے سے دی تھی وہ دسمبر دو ہزار سترہ میں دی تھی اور وہ سبسیڈی دینے کے بعد جو قیمتیں ہیں صوبھائی سندھ کے اندر میں آپ کو موازنہ صرف کرنا چاہوں گا کہ دسمبر دو ہزار سترہ میں جب سندھ حکومت نے سبسیڈی دی تو چینی کا سندھ میں ریٹ ہول سیل ریٹ پچاس روپے دس پیسے تھا اور ریٹیل ریٹ ترپن روپے تھا اور یہ ریٹیل ریٹ جو کہ ترپن روپے تھا یہ فروری میں گر کے اکیابن روپے پچاس پیسے ہوا مارچ میں گر کے اکیابن روپے ہوا یہ شو کرتا ہے کہ جو سبسیڈی دی گئی تھی اس کے مضبط نتائج صوبہ سندھ میں آئے جس کا فائدہ نہ صرف ہمارے کاشتکار کو ہوا بلکہ ایک عام آدمی کو ہوا جو کہ چینی کو کنزیوم کرتا ہے اور جیسے انفرمیشن منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم تو برے تھے آج فرشتوں کی جو حکومت ہے اس میں کیسے اسی روپے کلو کی مل رہی ہے آج اسی روپے کلو تو ترپن روپے کہاں جب ہم سبسیڈی دی تھے اور اسی روپے کہاں میں سمجھتا ہوں عوام اس بات کا فیصلہ کرے گی اب میں آتا ہوں اس ریپورٹ کے اوپر نومبر دوہزار انیس سے لے کے جنوری دوہزار بیس تک پاکستان کے اندر شگر کی ایک سپوزٹلی قلت ہوئی جس کی وجہ سے ٹیم تو میں اضافہ ہوا بڑا سمپل کہ ڈیمانڈ سپلائے کا گیپ تھا سپلائے کم تھی چینی کی ڈیمانڈ زیادہ تھی منافع خوروں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا وزیراعظم پاکستان نے بیس فروری کو ایک انکوائری آرڈر کی انہوں نے کہا مجھے ادراک ہے لوگوں کی پریشانی کا میں چاہتا ہوں یہ معاملہ ختم ہو تو اس لیے میں ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دیتا ہوں جس انکوائری کمیٹی کے ٹی او آرز تھے اس انکوائری کمیٹی نے اپنی ریپورٹ نو مارچ کو وزیراعظم پاکستان کو جمع کرائے تقریباً اٹھارہ روز بعد اپنی ریپورٹ وزیراعظم پاکستان کو جمع کرائے جو ریپورٹ یہ ہے اس ریپورٹ کی تشکیل یا اس ریپورٹ کو بناتے وقت ایک بار بھی وزیراعظم پاکستان کو نہ نوٹس ملا نہ کوئی سوال نامہ ملا نہ کسی نے انٹی میٹ کیا اس انکوائری کمیٹی کے جو ٹی او آر تھے وہ تقریباً نوے فیصد ہوئی ٹی او آر ہیں جو کہ انکوائری کمیشن کے ہیں تو امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس انکوائری ریپورٹ میں ایک بار بھی صوبائی سندھ کے وزیراعظم کو سندھ حکومت کے سربراہ کو ایک بار بھی مدو نہیں کیا گیا کیوں مدو نہیں کیا گیا کہ اس پوری ریپورٹ میں جو اس کا فوکس تھا وہ دو ہزار انیس کی شگر پرائیسز تھی چونکہ وزیراعظم پاکستان نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ بھئی دو ہزار بیس جنوری میں قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں مجھے اس معاملے کو حل کر کے دو مجھے بتاؤ وہ کونسے مورکات ہیں جن کی وجہ سے شگر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس انکوائری کمیٹی نے اپنی ریپورٹ جمع کراتے وقت دو ہزار انیس کی پرائیسز کو لیا اور ایک بار بھی وزیراعظم سندھ کو مدو نہیں کیا گیا یہ شو کرتا ہے کہ سندھ حکومت کا اس پورے پروسیس سے کوئی لینا دینے نہیں تھا کیوں کیونکہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں آپ کو کہ سندھ حکومت نے اٹھارہ انیس بیس میں کوئی شگر سبسیڈی نہیں دی اس انکوائری ریپورٹ کو جمع کراتے وقت ڈی جی ایف آئی اے نے وزیراعظم پاکستان کو ایک خط ارسال کیا اور اس خط کے اندر آخر میں انہوں نے کہا کہ سر یہ میری فائنڈنگ ہے کمیٹی کی تین میمبر کمیٹی تھی ہے اس کو فورنزک کے لیے بھیجنا چاہیے اور اس انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگ کو لیگل کور دینے کی ضرورت ہے یہ دو گزارشات تھیں وزیراعظم پاکستان نے سولہ مارچ دوہزار بیس کو دوہزار سترہ کے انکوائری کمیشن قانون کے تحت ایک انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا تاکہ وہ قانونی لیگل کور مل سکے اس ریپورٹ کو اس کا فورنزک آڈٹ ہو سکے جو ٹی او آرز تھے کچھ چار پانچ ایڈ کر لیے گئے لیکن سب کے سب اسی شگر کرائیسز کے بارے میں تھے کسی کا تعلق ماضی کے حوالے سے نہیں تھا کمیشن تشکیل ہو گیا کمیشن کو چالیس دن کا ٹائم دیا گیا کہ اپنی ٹی او آرز کے مطابق آپ انکوائری کریں گے اور ٹی او آرز اس لیے اہم ہے کہ جو کمیشن کا دوہزار سترہ کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کمیشن جو انکوائری کرے گا وہ سٹرکلی ان اکورڈنس ویڈ ٹی او آرز کرے گا ٹی او آر کیا ہے میں آپ کو بتایا کمیٹی کے اور کمیشن کے وہ تقریبا نوے فیصد سیم ہے اس کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور انکوائری کمیٹی کے اندر دوہزار انیس کے فگرز کو ریس کیا گیا چالیس دن گزر گئے اگین وزیر اعلیٰ سندھ کو کبھی رجوع نہیں کیا ایک بار کوئی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط نہیں آیا پہلا خط وزیر اعلیٰ سندھ کو آتا ہے گیارہ مئی دوہزار بیس کو فرسٹ اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا جاتا ہے کہ آپ تیرہ تاریخ کو ہمارے سامنے پیش ہوں وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ ماضی میں تمام انکوائری کمیشن کے سامنے اپیر ہوئے ہیں چاہے وہ جی آئی ٹی ہو چاہے وہ نیب ہو انہوں نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی اور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ معاملہ وزیر اعلیٰ نے دوہزار انیس بیس کے شگر کرائیسس کے حوالے سے اٹھایا تھا اور سندھ حکومت کا اس پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس لیے یہ ٹی او آرز کے این مطابق نہیں ہے اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے ایڈوکٹ جنرل سندھ کے ذریعے تیرہ مائی کو انکوائری کمیشن کو اپنا جواب بھیجا اور یہی تمام گزارشات کی کہ جی میں آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتا ہوں انکوائری کمیشن نے تیرہ تاریخ کو ہی یہ بڑا امپورٹنڈ ہے کہ تیرہ تاریخ کو صبح بلایا تیرہ تاریخ کی صبح کو سندھ حکومت کا خط ملتا ہے ان کو اسی تیرہ تاریخ کو وہ ہمیں ایک جوابی خط لکھتے ہیں وہ کہتے نہیں جی نتنگ ڈوئنگ چودہ مائی کو صبح اتنے بجے وزیر اعلیٰ سندھ کو آنا پڑے گا اور ہمارے دائرہ کار میں آتا ہے یہ اور انہیں حوالہ دیا ان کی ان رائٹنگ ہے یہ بات ان کے خط میں انہیں حوالہ دیا اس کا انہوں نے حوالہ دیا میری اگین گزارش تھی اور ہم نے اس کا جواب دیا ان کو کہ یہ اگین دوہزار انیس بیس کے حوالے سے تھا جب شگر کرائیس پاکستان کے اندر ہوا اور آپ سب کو پتا ہے کہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کرنے کا اختیار کسی صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے کس کے پاس ہے آئینے پاکستان کے تحت وفا کی حکومت کے پاس انٹری نمبر ٹوئنٹی سیون ایمپورٹ ایکسپورٹ is the exclusive domain of the federal government of پاکستان it has got nothing to do with the provincial government ہم نے پھر ان کو کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دائرہ کار میں لانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ایکسپورٹ کا فیصلہ کرنا کس کی ذمہ داری ہے وفا کی حکومت کی ذمہ داری ہے یہ شگر کمیشن کی جو ساڑھے تین سو پیجز پر مشتمل ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا جہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ we have evidence to back up our statement کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے چینی کی کمی ہوئی اور چینی کی پرائیسز میں اضافہ ہو سمپل ایکنومکس ہے سپلائے کم ہو گئی ڈیمانڈ بڑھ گئی کیمتوں میں اضافہ کر لیا گیا اب question یہ ہے کہ کس نے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ECC of the cabinet نے ایکنومک کوارڈینیشن کمیٹی of the cabinet نے کب دی چوبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے چوبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو ECC of the federal government نے اجازت دی کہ آپ شگر کو ایکسپورٹ کر سکتے ون ملین تاریخ اس کی سوری چار دسمبر نہیں اکتوبر ہے چار دسمبر کو دوسرا فیصلہ ہوتا ہے اب یہ فیصلہ کیوں کیا جاتا ہے ECC کے پاس یہ خود اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے جب تک جو concern department ہے وہ summary move نہ کرے ایکسپورٹ سے related جو concern department ہے وہ department ہے ministry of trade and commerce جس کو head کرتے ہیں عبدالرزاق داؤد صاحب advisor to prime minister رزاق داؤد صاحب کا department 28 ستمبر دوہزار اٹھارہ کو ایک summary move کرتے ہیں ECC کے لیے کون کرتے ہیں federal government کا department ministry of trade and commerce کو کب کرتے ہیں جی 28 ستمبر دوہزار اٹھارہ کو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ان کی commission کی report کہہ رہی ہے annexure number 10 ہے صفحہ number 311 سفہ number 311 document available ہے سبائی حکومات کا document نہیں ہے اس document کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس document کے آخری paragraph میں لکھا ہے کہ advisor on commerce textile industries and production and investment has seen and authorized the submission of the summary to the ECC of the cabinet اور اس میں کیا گزارش ہے پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک ملین ٹن شگر کو ایکسپورٹ کرنے کی جازت دی جائے اور کس طرح کی جائے گی وہ تمام طریقے کار دیا ہے لیکن جو پہلی ریکویسٹ ہیں میں اس پہ زڑا ایمفیسائز کرنا چاہوں گا بڑا ایمپورٹنٹ ہے وہ پہلی ریکویسٹ ہے وہ کہتے ہیں نو فریٹ اور فینانچل سپورٹ will be provided to miller's exporters by the federal provincial government یعنی کہ کوئی سبسیڈی کوئی ریلیف کوئی بینیفٹ جو ہے ملر کو نہیں دے گا کون کہہ رہے ہیں یہ وفا کی حکومت کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہے ہیں یہ ریکویسٹ جاتی ہے ایسی سی کی پاس ایسی سی اس ریکویسٹ کو منظور کرتے ہیں اور چنانچہ ایک ملین ٹن شگر کو ایکسپورٹ کرنے کی ایسی سی اجازت دے تھی اور ایسی سی فیڈل کیابنٹ وزیر آزم سب کہتے ہیں نا کہ collective ministerial responsibility ہے کل میں کچھ نون لیگ کے دوستوں کا بھی statement سن رہا تھا کہتے ہیں پرائیم منسٹر کے حوالے سے میں آپ کی جو attention ہے وہ draw کرنا چاہوں گا اصل کاغذ پہ جو کے بعد میں پھر move کیا گیا اور وہ کاغذ ہے جس کی تاریخ ہے تین دسمبر دوہزار اٹھارہ تین دسمبر دوہزار اٹھارہ کو ministry of trade and commerce نے ایک اور سمری ایسی سی کو بھیجی اب یہ بڑی important ہے کہ ستمبر کی سمری ایک ملین ٹن کی جس کے اندر کہا تھا کوئی subsidy نہیں دی جائے گی کوئی freight charges نہیں دی جائیں گے وہ اکتوبر میں ایسی سی نے approve کر لی اپروو ہو گئی وہ تین دسمبر دوہزار اٹھارہ کو ایک اور سمری موف کرتی ہے ministry of trade and commerce یہ انکشر گیارہ ہے اس commission کی report کا اور صفحہ نمبر تین سو بائیس پر یہ document available ہے یہ document available ہے اس document کے اندر تین میں important points highlight کرنا چاہوں گا پہلی چیز پہلی request کہ export کی اجازت میں فردر اضافہ کیا جائے 1 ملین ٹن سے 1.1 ملین ٹن کر دیا جائے دوسری request کہ دو عرب روپے کا freight support دے دیا جائے پہلے اجازت دی گئی تھی جو کہ رضاق داؤد صاحب نے سمری موف کی تھی وہ 1 ملین ٹن کی تھی جس کو ایسی سی نے اکتوبر میں اپروف کر دیا تین دسمبر 2018 کو ایک اور سمری موف کرتے ہیں ministry of trade and commerce اس میں بڑی ساری گزارش آت ہے اس میں تین important گزارش آت ہیں جس کو میں highlight کرنا چاہا رہا ہوں پہلی چیز کہ ایک ملین ٹن سے آپ export permission کو بڑھا کے 1.1 ملین ٹن کر دیں یعنی کہ 11 لاک ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں آپ پہلے 10 لاک تھی دوسری چیز کہتے ہیں کہ finance division may be directed to immediately release 2 billion of outstanding freight support claims دو اور اپر روپے فوری طور پر freight support claim کے issue کر دیا جائے اور تیسری important request in case freight support is decided to be provided on export of sugar the decision of ECC dated so and so ratified by the cabinet or not providing freight support and export of sugar by the federal government will have to be reviewed یعنی کہ رضاق داؤت ساب کی سمری میں کہتا no freight support at all انہوں نے کہا نہیں اس میں لچک دیکھائیں یہ کاغذ بہت ضروری ہے جو لوگ آ کے ٹی وی پر بڑی بڑی press conferences کرتے ہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا آپ سب کے پاس یہ report آویلیبل ہے نہیں ہے میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا پیج نمبر صفحہ نمبر 322 20 title ہے اس کا resolution of issues confronting the sugar industry summary for the ECC of the cabinet copy number 69 secret اس document کے پیرہ نمبر پانچ پہ لکھا ہے یہ بڑا important ہے advisor on commerce textile industries and investment has seen and approved the summary یعنی کہ جیسے پچھلی بار ہوا تھا رضاق داؤد صاحب نے اس کو approve کیا نیچے والا paragraph پیرا 6 prime minister minister in charge for commerce has seen an approved submission of summary to the ECC of the cabinet اردو میں پڑھ دیتا ہوں صاحب وزیر اعظم prime minister وزیر اعظم وزیر اعظم کون عمران خان صاحب وزیر اعظم عمران خان minister in charge of commerce وزیر جو کہ in charge ہے commerce کا اس نے summary کو دیکھا ہے اور approve کیا ہے میں نہیں کہہ رہی ہے سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے یہ کون کہہ رہے انکوائری commission جس کی report ہمارے پاس تو document تھا نہیں یہ بہت شکر گزار ہوں میں ان کا کہ انہوں نے کاغذات ہمیں provide کیے یہ وفاقی حکومت کی کاغذات ہمارے پاس تو domain نہیں ہے ہمیں تو ملتے نہیں ہے تو بہت شکر گزار ہوں انہوں نے کاغذ دیا کہ وزیر آزم کی اجازت سے 1.1 ملین ٹن شگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کی سبسیڈی ملین لچک دانے کی فریٹ پہ لچک کی اجازت دی گئی اور دو ارب روپے فریٹ سبسیڈی فوری طور پر پہ کرنے کی اجازت دے دی گئی اس کا approval جو وزیر آزم کی ریکویس تھی اس کا approval page 69 of report پہ ہے page 69 of report پہ 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 سبسو چوبیس میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ تمام لوگ سمجھ سکیں اس چیز کو on 4th December 2018 in the ECC meeting the following were allowed and actually 11 جو میں آپ کو بتایا ہے پڑھ سنا ہے export quota to be enhanced by 0.1 million metric tons without any freight support since the entire issue of freight support arose due to varying procurement prices of sugar can fixed by the provincial governments therefore the freight support may be determined paid by the respective provincial governments if deemed appropriate اس لئے بوزدار صاحب نے freight support دی وہ بھی بچارہ مظلوم آدمی جو ہے اس کو انہیں transfer کر دی اور تیسرا the ECC directed the ECC directed finance division to release rupees 2 billion for payment of outstanding claims of rate support for sugar export being federal share یہ کہتے ہیں شاید خاکانہ باسی صاحب کی حکومت نے غلط کام کیا تھے اس کے پیسے ماشاءاللہ payment yellow کر رہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ECC کا فیصلہ کہہ رہا ہے اب کچھ اور میں points پڑھ دوں جو کہ اس report میں خود inquiry commission نے mention کیا پیج نمبر 70 paragraph 230 inquiry commission کہتا ہے یہ سنیے ذرا inquiry commission کہتا ہے he was further asked that why despite the fact that the issue of rapidly increasing prices was raised in sugar advisory board meetings by the provinces despite the fact کہ سوبو نے sugar advisory board میں بار بار چینی کی قیمتوں میں اضافے کا issue raised کیا no decision was made to discontinue the export of sugar سوبے بار بار کہہ رہے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہے ہیں چینی کی sugar advisory board میں کہہ رہے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے وہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ جب ECC نے پہلا فیصلہ کیا تھا شگر ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا اس رپورٹ میں لکھا ہے اس فیصلے میں لکھا ہے in case of any abnormal increase in the domestic price of sugar the committee would recommend to the ECC of the cabinet for discontinuation of further export اگر نہیں رہی اگر قیمتوں میں اضافہ ہوا تو آپ کو export کو موطل کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان کی عوام کو سستی چین ہی مل سکے لیکن انہوں موطل نہیں کیا ان کا انٹریسط جائے چینی بار کیا فر پڑت ہے پیراغراف دو سو چونتیس پیج نمبر خاتر the Sugar Advisory Board should have considered that if the increase in the price of sugar was not due to shortage of stocks then the intervention of government was necessary to counter market manipulation کون کن کیا رہی ہے کس کے لئے کے رہے ہے گوہ کے لئے کے رہے گورمنٹ نے کچھ کیا کچھ کیا کچھ نہیں پیرا نمبر 233 یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے کون کہہ رہا ہی ہے کون کہہ رہے ہیں کمیشن کہہ رہا ہے میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں کہ کمیشن نے کمیشن نے اتنا مواد اتنا ایویڈنس اکھٹا کر لیا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا ایویڈنس ہے کہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ شگر کی ایکسپورٹ ایک بڑی وجہ ہے قیمتوں میں اضافے کی یہ ساری باتیں اب یہ کمیشن کہہ رہا ہے سندھ حکومت نہیں کہہ رہی اب میں ان تمام باتوں کو سمرائز کرتا ہوں سب سے پہلے اگر قیمتوں میں اضافہ ہوا بلکنیش ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی وفا کی حکومت نے دی ای سی سی نے دی وفا کی حکومت کا سربراہ کون ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب امران خان صاحب ای سی سی کمیٹی کو سمری کس نے پیش کی منسٹری آف ٹریڈ این کومرس نے پیش کی پہلی بار وہ سمری رضاق داؤت صاحب پیش کرتے ہیں جس کے اندر بہت سختیاں تھیں ون ملین ٹن کی جادت تو مانگی تھی لیکن سختیوں کے ساتھ ان سختیوں پر ریلیکسیشن کے لیے ایک اور سمری موو ہوتی ہے تین دسمبر کو وہ سمری کون کرتا ہے موو منسٹری آف ٹریڈ این کومرس لیکن یہ سمری رضاق داؤت صاحب موو نہیں کرتا ہے اکیلے یہ سمری موو کرتی ہے دپارٹمنٹ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کاغذات کہہ رہے ہیں وہ کاغذات کہہ رہے ہیں جو کہ کمیشن کی ریپورٹ میں لگے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ شگر کی ایکسپورٹ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کا نقصان ہوا جس کے لئے وزیر اعظم کو احساس تھا کہ غریب آدمی مشکل میں ہے تو انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہیں پر وزیر اعظم پاکستان کو کوئی چٹھی لکھی انہوں نے کہیں پر مراد علی شاہ کے لیے سندھ حکومت کے لیے چٹھی بھی لکھ دی جاتی ہے شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پریس کانفرنس میں بھی سندھ حکومت ہوتی ہے مراد علی شاہ صاحب ہوتے ہیں ہماری ساری کابینہ ساتھ کھڑے ہیں کوئی یہ تو بتائے کہ آپ کی اپنی فائنڈنگ کہتی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی وفاقی کابینہ میں تمام وزراء ہیں سربراہ وزیر اعظم ہیں اور جو ریکویسٹ گئی تھی وہ وزیر اعظم کی منظوری کے ساتھ گئی تھی تو اگر اکروز دا بورڈ انکوائری ہو رہی ہے شفاف انکوائری ہو رہی ہے تو پھر وزیر اعظم قانون سے بالہ تر تو نہیں ہے عمران خان صاحب تو تحریک انصاف رول آف لاؤ کی بات کرتے تھے تو خان صاحب کو مدو کرنا چاہیے تو ان سے سوال جواب ہونا چاہیے تھا کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا اگر فوکس ہے تو سندھ حکومت ہے مراد علی شاہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہیر سے پر مبنی نہیں ہے وہ شواہد پر مبنی ہے جو شواہد الحمدللہ اس موجودہ بہت ہی قابل جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس قابینا نے یہ ڈاکیمنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ڈاکیمنٹس دیئے تاکہ ہم اس بات کا پتہ چلا سکیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت جو ہے یا تمام ریایت دینے کی اجازت وزیر اعظم پاکستان کی اجازت سے دی گئی تھی ان کی منظوری کے بعد دی گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ بار بار چیزوں کو ڈائی ورڈ کرنے کے لیے معاملے کو کامپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے وزیر اعظم پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا تھا کہ ہاں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے چینی کی شورٹیج ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جن لوگوں نے منافع کمایا ہے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے جو لوگ اس پروسیس میں انوارف تھے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے اور یہ جو ریپورٹ تھی بیش فروری والی وہ اسی بارے میں بات کر رہی تھی لیکن چونکہ اس ریپورٹ میں کہیں سندھ حکومت فٹ نہیں ہو رہی تھی آپ کے سیاسی اپوننٹس فٹ نہیں ہو رہے تھے نون لیگ فٹ نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے کہا نہیں ذرا پیچھے جاؤ تو آپ غیر قانونی طور پر پیچھے گئے دوہزار سترہ کے فگرز آپ نے ریس کیے اور اس کے بارے میں میں آپ کو آلیٹی فگر دے چکا ہوں کہ ہم نے جب آخری سبسیڈی دی تھی تو صوبہ سندھ کے اندر نہ صرف شگر کی قیمت سٹیبلائز ہوئی بلکہ اس کی قیمت میں کمی آئی ناصر شاہ صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ سندھ حکومت نے جو سبسیڈی دی وہ اپنے کاشتکار کے لیے دی اکروز دا بورٹ دی اور اس کے اندر کسی ایک مخصوص فیملی یا کسی ایک مخصوص شخص کے لیے نہیں دی گئی کوئی چھبیس شگر ملز ہیں جن کو وہ سبسیڈی دی گئی وہ تمام چیزیں ڈاکیمنٹڈ ہیں جس کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے بہت بڑے ناقد ہیں بہت بڑے ناقد ہیں ہمارے جی ایک نام جو آپ نے لیا وہ بھی ہیں ان کو بھی سبسیڈی ملی ہے ماضی میں جو لوگ ہمیں روز برا بھلا کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی دی کیونکہ ہم سبسیڈی کسی مل کو نہیں دے رہے تھے ہم اپنے کاشتکار کو دے رہے تھے یہ سپیرٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں سبسیڈی دینے کا عمل موجودہ پنجاب حکومت نے بھی کاشتکار کو بینفٹ دینے کے لیے کی پر انفورچنلی چونکہ وفا کی حکومت بدمیتی پر بلیف کرتی ہے چونکہ ان کا انٹرس تھا کہ وزیر آزم کو بچائیں وزیر آزم کی کابینہ کو بچائیں اپنے لوگوں کو بچائیں اس لئے انہوں نے تمام باتیں کرنے کے بعد یہ چیز بڑی آیا ہو جاتی ہے کہ بدمیتی کہاں ہیں اور شفاف تحقیقات کے لیے انکوائری کے لیے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں وزیر آزم پاکستان کی انکوائری ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں شگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی کیوں انہوں نے دو ارب روپے فوری طور پر دینے کی اجازت دی کیوں انہوں نے فریٹ سبسیڈی کے معاملے پر لچک کے لیے ای سی سی ہوکا بہت شکریہ سب یہ بتائیں گے کہ یہ آپ کی طرح سے تو یہ ہی لگتا ہے کہ یہ انکوائی رپورٹ حاصل میں وزیر آزم کے ساتھ مشکری ہوئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کیسے اتران ہوگا یعنی انہیں کے وزران ہیں اس کے خلاب جو ہے وہ پورا ڈاکومنٹ بنا جس کے دلائل آپ نے تو فریٹ تو وزیر آزم آتا ہے وہ ماضی میں لوگ کہتے تھے نا کسی اور کے لیے کہ انگریزی میں رپورٹ تھی بعد میں سمجھائی تو میں سمجھتا ہوں اگر شاید پڑھ لے تھے تو بہتر ہوتا میں کسی کے اوپر الزام تلاشی نہیں کرنا چاہتا میں لے سب قابل اعترام ہیں میں صرف فیرنس کی بات کر رہا ہوں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو سپیرٹ تھا انکوائری کا وہ اچھا تھا کہ جی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں فروری میں اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آگئی تھی بات انفورچنٹلی چونکہ اس میں اپنے لوگ پھس رہے تھے تو معاملات کو ڈائی ورڈ کرنے کے لیے یہ ماضی کی طرف چلے گئے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو پھسی جاتے ہو تو وہ جو کاغذات ماشاءاللہ انہوں نے شیئر کیا وہ تو آپ شو کرتا ہے کہ تو میں سمجھتا ہوں ابھی پریس کانفرنس ختم ہوگی جواب کوئی نہ کوئی ان کی طرح سے آ جائے گا سوچے سمجھے بغیر ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے سبسیڈی سب کو دی چینی پر سبسیڈی کسی ایک کو نہیں ملی سبسیڈی کے بعد چینی کی قیمت میں کمی آئی تھی آخری بار صوبے میں دوہزار سترہ میں سبسیڈی دی گئی تھی اور موجودہ وفاقی حکومت نے جو اس حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ اچھا کیا ہے لیکن اب خود وفاقی حکومت اس تحقیقات میں